بسم اللہ الرحمن الرحیم خطاب کے سامنے اپنا خطاب فرمائیں جناب سید ستین شاہ صاحب نکوی یا ایوہ الذین آمنون اے ایمان والو یہ خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف ہوئے اور اس وقت اس لے مقاتبین ہم سارے ذرا سوچو اس تو پیارا انداز تخاتم کی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ خود فرمائے رہا ہے یا ایوہ الذین آمن اے ایمان والو تو فوری متوجہ ہونا چاہیے سیدنا عبداللہ ابن مصود رضی اللہ عنہ قول بھی ہے یا ایوہ الذین آمنوا دے الفاظ آجان تو مومن فوری متوجہ ہو جانا چاہیے یا اس خطاب کے بعد کسی اہم چیز دا اللہ حب دینگی یا اس انتہائی بری چیز تو اپنے بندے نو مومن نو لو کردو ذرا کہان رکھئے اور توجہ کیجئے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو جی اے اے ہمارے اللہ اے ہمارے رب کیا ہو بلانے والا آواز دینے والا اور جس نے بلائے جا رہے ہیں اور جس نے وعد دی جا رہی ہے جس نے مخاتب کیتا جا رہے ہیں وہ پہلے سوچتے ہیں یہ اس طرف آواز ہے اس کا اور میرا تعلق کیا ہے پھر اس دی آواز دی اہمیت اس ہی قدروں دیے جتنا تعلق ذرا سوچئے کہ جس دی طرف آواز ہے اس کا تعلق کیا ہے وہی ہے سب کچھ آپ تمہارا رب ہے تمہارا خالق سب سے بڑا موشن خالق ہوتے ہیں اس نے بنایا ہے تم اگر وہ نہ بناتا تم اپنے آپ کو بنانے پر قادر نہیں جیسے بنایا ہے اور جس طرح بنایا ہے وہ اسی کا خاصہ ہے اتنے کمزور ہو کہ اگر توڑے اپنے وجود دے کسی ایک حصے زخم یا تقریف ہو جائے تو اس نے تھی ٹھیک کرنتے بھی کہا دے اس نے پہلے تعلق توڑے نہ لیے ہے توڑا خالق اور اس نے تنہوں بنایا ہے اور کس طرح بنایا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ تِينِ ثُمَّ جَعَلْنَا وَنُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينَ اصلا سارے ہم دے بناتا دعا سے کوئی جس دی آواز ہے وہ کون ہے خالق اصلا سارے ہم اور عجیب انداز ہے کہ خالق بھی اصلا سارے انداز ہے ایک ہوئی ہے اور ہوئی ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ تِينِ ثُمَّ جَعَلْنَا وَنُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينَ ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةً عَلَقَةً فَغَلَقْنَا الْأَلَقَةً مُضْغَةً اَجِنُ تَنُو بُلَاگِ فَرْمَایَا ایک وقت تھا اس حالت جیسے اس وقت ہم اس حالت میں نہ تھے آج بڑا آپہ ہے ایک وقت تھا کہ ہم پہ جوانی تھے جوانی سے پیچھے چلے تو لڑکپن تھا لڑکپن سے پیچھے چلے تو بچپنا تھا بچپن سے تھوڑا سا پیچھے چلے اور آپ اور چھوٹے تھے کتنے چھوٹے تھے کہ آپ اپنے وجود میں سنبھال کے چل بھی نہیں سوئے زمین دے اوپر دیں دے سوئے پھر اس سے پیچھے چلے نو ماں ماں کی پیٹ پیٹ تھے پھر اس سے پیچھے چلے تو دو کتروں کو ایسے بنایا ہے ایک کترہ ماں کی چھاتی میں تھا دوسرا کترہ باپ کی خلق میں تھا وہاں سے دو پانی کے کتروں کو نکالا اور تیرے ماں کے رحم میں پوچھا کے تجھے بنایا ہے اور اب تم میری آواز پر غور ہی نہیں کرتے تو جانتے نہیں ہے پہ جانتے نہیں ہے مجھے کہ تجھے بلانے والا قون ہے دوست بولا ہے تو سب کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے جو وہ خیت ہے شراب کلائے جوہ کلائے کہے کہ جوہ کھیل تو کھیلنا شروع کر بندہ مروا ہے تو مارنے کے لئے تیار ہو جائے اور میں تجھے بلا رہا ہوں تجھے میں بلا رہا ہوں اللہ پھر صرف خالی کی نہیں ہو جس دن تُو دنیا چاہیا سے تُو پیدا کیتا سی تُو پیدا ہوگے دنیا چاہیا سے جن دانتوں سے تُو چبا کے روٹی اور گوشت آج کھاتا ہے یہ دانت تو تیرتھے ہی نہیں اور جس طرح تُو آج فر فر بولنا ہے کوئی لفت تیرے دل اور دماغ میں اندر تھا ہی تو بول نہیں سکتا شوائے رونے کے کچھ دو کچھ بھی نہیں تھا لیکن تو ماند پیٹ چوبار آگے صرف رویا وَحَدَيْنَا أُنْ أَجْدَيْنِ یہ اللہ میں دنیا چاہگی کی کرا یہ عجیب آل نہ میں نے کسی دی شکل دی پہچا میری ماں کون ہے میرا باپ کون ہے میرے اشتہ دار کون ہے میں کھاؤں گا کیا پھیوں گا کیا کچھ بھی نہیں ہے وَحَدَيْنَا أُنْ أَجْدَيْنِ کون ہے جس نے تیری ولادت بنیامی آنے سے پہلے تیری ماں کی چھاتی بہتری خوراک کا مستقل انتظام کر دیا 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 اور پھر ماں کے دل میں یہ محبت ڈال دی پھر ماں دن چکے آئے تو نو پتہ ہی نہیں سی بات دو پیٹا کے بھائے تیری ماں دی بولی تو اسمیدہ ہی نہیں سی آپ کچھ سمجھا نہیں سی سکتا تیری ماں دی گلد اسمیدہ نہیں سی کون ہے جس نے تیری پہلے دن پہلے گھنٹیں جی ماں کی چھاتی سے دودھ پینے کا طریقہ بھی سمجھا دیا وہ بلا رہا ہے تو پھر آگے خارجی خوراک فَلْيَنُّلْ لِلْسَانُ إِلَىٰ تَعْمِينَ توجہ ہے معاشرہ اور میرے الوین دے تو ساں آبشتہ آج ساپس لائے معاشرہ پھر میں معاشرہ تغیران گا فَلْيَنُّلْ لِلْإِنْسَانُ إِلَىٰ تَعْمِينَ سَبَبْنَ الْمَاصَبَّا ثُمَّ شَبَقْنَ الْأَرْضَ شَقَّعَ فَأَنْبَتْنَا فِيَّا حَقًّا وَيْنَبًا وَقَسْبًا وَزْعِتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِكَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَعَبَّا مَتَاءً لَكُمْ فرمائے پھر تیری ساری خوراکتا انتظام جو کچھ تُو کھانا ہے اس خوراکتا انتظام اور بنانے والا میں ہوں اور تجھے بلا رہا ہوں اور حکم دینا ہے تجھے میری بات پہ میرے قلام پہ میرے حکم پہ ترہا غور کر تجھے بلانے والا کر پھر بندہ اس دیگل تے غور نہیں کر دا جتنے مطلب نہ ہوئے سلو یہاں بانتے گئے یہاں تے گئے یہاں اُدھی قدرت اُدھی شاہر نے بنا دیتا ہے اور دوبارہ کڑا واسطہ پہنے فرمایا پھر اینج واسطہ پہنے کہ جس ہلتن سارے پس جواب لبنے میری آس پھر بھی کھائم رہے تو بڑیا ہو جانے ہیں بیمار ہو جانے ہیں تکلیف ہو جانے ہیں پرشانیاں ہو جانے ہیں تو تیری کسے نہیں بات سننی اس ویلے میں کہنے ہیں وَإِذَا سَعْلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَعْلَكَ عِبَادِي انی فَإِنِّي قَرِيب اُجِیبُ دَا وَتَدَّا اِذَا تَان فَلِيَسْتَجِيبُ لِي وَلِيُمِنُ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ فرمایا میرے بند نے جس ویلے لوڑ پوے میری جو نہ لوڑ پوے جس ویلے لوڑ پوے جتھے لوڑ پوے تھے جیڑے ویلے درورت پوے تو اس ویلے اُتھے ہی بولائیں جو میں تیرا دل کرے اوہیں بولائیں بیکھی تیری میں مشکل کی میں آگے کرنا کیڑے دینو فرمایا جیڑے دینو تیری مر گئی کیڑا وقت فرمایا جیڑا وقت جیڑے ویلے ساری دنیا ستی ہوئے اس ویلے میں بہتا سننا جو ڈاکٹر بھی سینگے ہوئے انتے ہیں ماں بھی سینگے ہوئے باپ بھی سینگے ہوئے میں اس ویلے اپنے آرشت و اسمان دنیا تی نازل ہو کی کمایی علی کو بشاہ نہیں کہنا حال میں مستعفرن حال میں مستعفرن حال میں مستعفردقن ہے کوئی رضق مانگنے والا ہے کوئی شفاہ مانگنے والا ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اسمان دنیا پہ آکے آواز دے کے کہتا ہوں ہے کوئی جو مجھ سے مانگے اور میں اشنو عطاق پھر بندہ بات او دنی سندا جدنہ دوبارہ ملقات نہ اونی ہو فرمائے ایک وقت آنا ہے نہ تو آنے چھ مرزی نہ لائے نہ تو رہنے چھ مرزی نہ رہے تی نا توں جد تک چھانے رہنا ہے وہ بھی میری مرزی ہے تی پھر تُو مرنا ہے تی موت تو بعد پھر بھی ملقات میرے نہ لئیے تی جنت بھی میرے حکم نہ لئے تی جہنم بھی میرے حکم نہ لئے ای میری ذات ای میری شان ای میرا مقام ای میرا تیرہ تعلق یہاں اللہ حکم کیا ہے فرمائے ایوالذین آمنوا کتب علیکم السیام اے ایمان والو تو آڑے ہوتے روز فرض مہربزان آ رہا ہے تو آڑے ہوتے روز فرض یہاں اللہ اگر میں روز رکھاتے پھر ہوئے گا میرے تو آڑے بیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے جڑا بندہ ہیک روز رکھ ہیک روز اللہ جی رضا لی رکھ لیندے اللہ تبارک و تعالی ستر سال دی مصافت تک اس بندے نو جہنم تو دور فرما دیندے فرمائے دیجی فید آتے رہے جہنم تو تو بچ ایک روزہ رکھنال ستر سال مصافت تک جہنم تو تو محفوظ ہو جائیں گا یا یو اللہ اللہ آمن خطب علیکم السیام تو آٹھتی روز فرد کیتے گا انہیں روز رکھنا کیوں فرمایا ساری عبادت ایک خالص عبادت ایسی ہے جڑی بندہ میرے واسطے کرنا ہے نماز اندر دکھلاوا ممکنے سکات اندر دکھلاوا ممکنے حاج اندر دکھلاوا ممکنے ایک روزہ ایسی پیاری عبادت روزہ میرے واسطے اور جزا اور بدلہ میں ہی عطا کرنگا روزہ میرے واسطے اور بدلہ میں دے آنگا فتح اللہ باری اندر امام ابن حجر اسکلانی را مولانے ایسی قیمانی اور مفاہیم بیان فرمائے ایک مانا جڑا میرے اٹھوڑ متعلق ہے توجہ فرمائی کہ کیمان اس حدیث پاکڑا روزہ میرے واسطے میں بدلہ دے آنگا امام ابن حجر رحمت اللہ اس حدیث تشریح اندر بیان فرمدنے قیام مدد دن ہوئے گا اللہ تبارک وطالہ دی عدالت اندر لوگ پیش ہون جد لوگ پیش ہون گئے نا حساب کتاب شروع اس بندے دے خلاف حق لینے والے آگے ماں پیش ہو گئی ہے اللہ اس بیٹے نے میرے تو ظلم کی تا فیضا جات ساخ یوم یفر المر امن اخی وام ام ہی واب وص ایب ومن ادھے خلاف لوگ پیش ہو رہے ہیں پہلے نصر حسن کے ساڑھے قریب بنائے ہون اللہ دی عدالت اندر پیش ہو گئے ہیں ماں ادھے خلاف آگئی ہے کسے دے باپ خلاف آگیا ہے کسے دے بھائی خلاف آگے پیش ہو گئی ہے کجھے ہو جائے لوگ اڑ گئے جنہ دے خلاف گوانٹی پیش ہو جانگے اللہ انہیں ظلم کی تاہی انہیں زیادت کی تی جدا مال کب سے اندر لیا ہے جدا مال ہتھی آیا ہے کسے دے خلاف بیٹی پیش ہو گئی ہے کسے دے خلاف بیٹی پیش ہو گئی ہے کچھ بدنصیب آج جنہ دے خلاف محمد مصطفیٰ آپ ہی آ جانگے وَقَالَ الرَّسُولِ يَا رَبِّ نَا قَوْمِ تَخَذُوا حَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا مبارک مدارس لانے والے مبارک قرآن پڑھانے والے مبارک قرآن اے اللہ اس میرے کبند اس میری امت اس میرے غلام جنہیں کلمہ میرا پڑھے ہیں انہیں میرا قرآن چھوڑ دیتا قرآن پڑھا بھی نہیں قرآن پڑھا بھی نہیں قرآن سمجھ بھی نہیں قرآن سمجھ آیا بھی نہیں اور اہل قرآن جنہیں قرآن محبت کرنے والے افاظ یا اللہ جدو بولدہ سی انہیں خلافی محبت جدو غیبت کردہ قرآن والے انہیں غیبت کردہ قرآن پیار کرنے والے تب کا علماء تب کا افاظ تب کا قرآن تب انہیں خلاف بھوند ہے اے اللہ نے قرآن چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ نے شکایت ہو رہی ہے کہ دکھلا ماں آگئی کسی دکھلا باپ آگئی بڑوسی رشتہ دار محلے والے پیش ہو گئے اللہ فرمائے گا اے فرشت ہو یہ دے امال یہ دے امال بے کو اور جنہ جنہ حق کھا کے آئے انہ دے امال چک چک کیون دیتی جاؤ نماز بندی جائے گی تقسیم ہو جائے گی حق لینے والے باقی نماز سارا سواب دنیا لے جنہیں پڑی کوئی میں کھڑا بہچا رکھ چلا پھر آگئے گی دی زکاة ویکھو زکاست کو خیرات بڑا کردہ سی ہو بندو دا سواب و عجر تقسیم کردو لوگ انہوں جنہ حق جنہ مار یا انہوں زکاة دا سواب دے دو زکاة دا صدقات خیرات دا سواب لے گئے اللہ فرمائے گا یا اللہ فرشتے کہن گئی اللہ نماز بندی کی زکاة بندی اللہ فرمائے گئے حج عمر کردہ سواب تقسیم کرو حج حق لینے حق لینے باقی فرشتے کہن گئی اللہ نماز بندی زکاة بندی گئی سواب تقسیم ہو گیا حج عمر سواب تقسیم ہو گیا حج حق لینے والے ترہ گئے اللہ فرمائے گئے گناہ انہ دے گناہ چکے دے حوالے کردو انہ بندی گناہ لو انہ دے والے والے انہ دے گناہ دے حوالے کردے ترہ جانگے فرشتے کہن گئے نماز تقسیم ہوئی حج تقسیم ہوئی زکاة تقسیم ہوئی تے لوگ انہ گناہ بھی اس لہل بوجھ آگیا لیکن روزہ آتا ہے عجر روزے بھی رکھ دا سواب انہ بند دتا جائے اللہ فرمائے گا سوم علی نہیں نہیں روزہ دا میرے واسد دے وانا عجزی بھی اور ایدہ سواب میں ہی انہ دے آنگا انہ در حدیث نبی علیہ صلی اللہ علیہ فرمایا سارے انہ دے گناہ چوک تے اپنے ساری انہ نیکی بنوا کے تقسیم کر وہا کے جہنہ وال چل پائے گا کلو گناہ بھی آگئے تے اپنی انہ نیکی وڑی آگئے جہنہ وال انہ چلے گا آگے روزہ دیوار بن کے کھڑا ہو جائے گا نہیں جانے دوں گا جہنم اندر روزہ آگے تھال بن کے کھڑا ہے پرتہ بن کے کھڑا ہے جہنم تیس بند دیدر میان سو مجنہ سیام مجنہ روزہ تھال بن جانگے روزہ کہے گا روزہ بولے گا روزہ بولے گا کیا مجنہ اور تو سوچ دیں روزہ کی بولے گا روزہ بولے گا جس اللہ نے تو انہوں بولن دی قوت عطا فرمائی اور روزہ جسم دے کے بھی بلوانتے قادر جسم نہ دے تو اہم بلانتے بھی قادر تبارک اللہ بید حلم وہو علا کل شیئ قدیر ہر چیز دے روزہ بولے گا روزہ بولے گا روزہ بولے گا لوگ آندھے نے حجبی انکار کر روزہ کی میں بول سکت ہے روزہ دی زبان کو نہیں ہونے تے زبان جی زبان کو علاوہ بندہ بولیتے فیر حدیث سی مسلم اندر میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پتھر مکہ مکرمہ اندر میں اج بھی جاننا اور پہ چاننا میں ادھے کلوں دی گزردہ سان جدو ہی کلوں لنگ دا سان میں سلام پتھر دی زبان بطری دان دے زبان نہیں جی پتھران بولن دی قوت یا جوال اب بی مع وطیر اللہ فرما دے سان ہر پا جناب پرندے نو اور ہر پتھر نو ہر پہا نو کہ دے تاس اے پہا جدو میرا داؤ اوز پیغمبر میری تشوی بیان کرے تسوی نال مل تسوی بیان کرنی یعنی یا جبال اب بھی مع وطیر پہاڑ بول رہنے پہاڑ بول رہنے درخت بول رہنے پہاڑ بول رہنے پتھے بول رہنے یہ سمجھ نائے تک حدیث ایو اے بلو بخاری اندر میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سلم مسجد نفی اندر لکڑی تا ممبر بنوایا ہے ایک صحابی دی خیش جو چاہتے ہیں میں حضور لئی ممبر بنوانا ہم حضور لئی ممبر بنوانا ہے کیڑیو ماں اور بہن اور بیٹھی مبارک نے جو مسجد کوئی چیز ویک کہتے اپنے پیسے چوڑ کے کوئی چیز بنا کے مسجد ویسے سوچو نا ممبر بنانا صحابی چاہیتا بنایا کیسے صحابی کیونکہ پیچھے مسطورات ہو دیا انہا تک آواز جانا مشکل ہوں مسطورات نہیں اچھی جگہ حضور کھڑے آنگے سانوی آواز پہنچے یا رسول اللہ ممبر نہ بنائی فرما بنال لکڑی دا ممبر بنوا جب تشریف فرما ہوئے پہلے نبی خجور خشکتن خجور خشکتن مسطن نبی ستون دے پلر دے گھٹے ہو یا سی اے کھڑا سی خطبہ جمعت قرآن خجور اور رمضان بھی بڑا تھا اللہ کی رمضان تا خجور اور رمضان تا قرآن بڑا بڑا کہہ رہا تھا اللہ جو ہی نبی علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما ہوئے نا صحابہ اکرام ورمان خجور خشکتن سکیو یا تنہ خجور دا اینجر رویا جو میں بچہ ماں تو جو دا ہو کے رون لگ چیز چیز کو پگار پہ گئی مست نبی رو پہ لگڑی رو پڑی من دس سو بر لگڑی کتھو رو یہ اکھا ہو نہیں لگڑی زبان آمان آواز تے جے لکڑی رو پہ تے ساری دنیا سارے صحابہ رب سنا دے پھر صحابہ اکرام ورمان صاحبہ مندر وی خیہ حضور ممبر تو نیچے اترے تے اس خجور دے تنہ اترے آکے ہاتھ رکھ ہے جو ماں بچے انہو چکل بچہ چکل جان دا او خجور دا تنہ چک کر گیا خاموش ہو گیا آپ نے فرما میرے صاحبہ انہو جمع تو پھوٹ لیا جی دے پھوٹ کے انہو جا کے دفن کر دے آج جب تک تک دفن کر نہیں رو دی رہن ہے یہ خجور دا تنہ رو سک دا ہے تے پھر سون لیجئے سمجھ لیے اللہ تبارک وطال کوئی مشکل نہیں کہ روزے نو جسم دے کے بلوائے یا روزہ خود بولے بولے گا روزہ عمل بولنگے عمل بولنگے اقوال تو لے جانگے افعال تو لے جانگے اللہ دی مردی انسان نو تو لوے او دی مردی زبان چون نکل جمل نو تو لوے اقوال بھی تلڑ گیا اللہ وزن یوم اذن الحق قیامت اطول حق قیامت اطول حق قیامت والے دن دا میرے توڑے پھر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برمار روزہ بول کے کہے یا اللہ سارا دن بھوک یا رہند آسی جہنب جائے میں نہیں جانے جانے یا اللہ روزہ انہوں ساڑھے وقت سفارشی بڑھ گرمی نشدت برداز کرے آجے بھوک اور بیات برداز کرے آجے معمولی بیماری آجائے برداز کرے آجے معمولی سبر آجائے برداز کرے آجے معمولی تقلیف دکھ آجائے برداز کر کے روزہ رکھے آجے روزہ میرے لئے میں ہی جزا دیاں گا میں ہی اس بندے نو جزا دیاں گا اللہ جی کتنی جزا دے ہوگے یہ تو بندہ نماز پڑھ دے اللہ فرماتا ہے میرے فرج تو انہیں نماز پڑھئے یعنی مغرب پڑھئے یعنی شاہ پڑھئے ایدھ اینہ سواب لکھ دو کال سمجھان دی بھئی شلو جنو ساڑھے آٹھ میں دس سے آٹھ کیوں گے تو آٹھے گھڑی ماشاء اللہ خراب ہرہ ہے تقریف ہرہ ہے تقریف ہرہ ہے اچھا آٹھ ویج نو میٹ ہوگا ایک منتی دسینے میں جلدی ختم کریں ہٹھوئے ہٹھوئے تو یہ مسجد دی گھڑی خراب ہوئے اس مسجد دی انتظامیہ نو بدلنا چاہید ہے فوری نہیں کوئی گھڑی بھی مسجد ہے جو ابھی نو ٹھیک رہنا چاہید ہے اس تو پتہ لگتا ہے ابھی جلدی انتظامیہ بس آن دیئے نماز بڑھ دیئے بچے موچے دیں غصہ غصہ کر کے مولوی تھی گلن دو سنا کے نکل جاندی ان کوئی پتہ نہیں با گھڑی خراب ہے پکہ خراب ہے مولوی تھی دیں غصہ جاڑن دے پہ جائے گھڑیاں ٹھیک رکھیا کرو پکہ ٹھیک رکھیا کرو جڑے مسجد کام ہوتا صدر نو بدلنا چاہید ہے میں نہیں بتا توڑا صدر کون ہے اللہ تعالیٰ قیم رکھے شاہ اللہ ہاں میں نے امید ہے کافی ہے نہیں گھڑی ٹھیک ہو گئی سی پہجو غلسا مجھا دی بھئی جدو بندہ نماز پڑھ دا ہے اللہ فرما دہ ہے میرے فرشتو اینہی نماز پڑھی دا ہے نا سواب لے کرلو انہی نوافل پڑھ دا ہے اینہ سواب لے کرلو انہی ہرج کی دا ہے انہی عمرہ گی دا ہے انہی کم کی دا ہے ہرجو سواب لے کرلو جدو روز ہے دیوارے یہ بندہ روز رکھ دا ہے فرشتیان نے اللہ جی کی ادھا ثواب لکھنا ہے فرما ثواب نہ لکھو ادھا روزہ لکھو ثواب نہ لکھو رہنے دو کنہ ثواب ہے تسیل روزہ لکھو انہیں ہک رکھے دو رکھے تیم رکھے چار رکھے ادھا مینے فرائض نے ادھا گنتی لکھو بس یہ اللہ ثواب کتن ہے فرما اصا و مولی وانا آجزے بھی ادھا ثواب میں تندس نہیں نہیں جتنے دی لوڑو ہی نا اتنا میدے سا جتنی اس بندے نوں ثواب تھی عجرت تھی نیکی تھی درجات تھی قیامت نوں لوڑو گئے گی میں اونا ثواب جا اے دے ثواب تا تاہیو نہیں کتنا تندے سارا قرآن پڑھ حدیث پڑھ جتے روزہ تا ذکر آئے گا نا اگر اللہ تعبارک فرما عجر عظیم 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 کتنا فرما میں آپ جاننا کتنا سارا قرآن پڑھی فرمایا اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِنَ وَالْمُسْلِمِنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْحَافِزِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ 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 جتنا اس بندے نو درورت ہوئے گی روزہ قیامت نو بولتا ہوئے گا سوارس کرتا ہوئے گا یہ داوجود ہوئے گا یہ دے ہو ٹھونگے یہ زبان ہوئے گی یہ بولگے کہے گا اے اللہ سارا دن بھوکتے پیاس پرداش کردہ سی اینجوی ہو جاندہ سی کوئی بندہ ہے دے خلاف بول پہندہ سی انو غیبت کردہ انو گالی دے انو پراندہ سی یہ کوئی جواب آتا دی انیسا اے من میں بولنا نہیں میں جواب دینا نہیں کیونکہ میں روزہ رکھی ہوئے ہیں میں روزہ رکھی ہوئے ہیں روزہ دی وجہ تو میری زبان دا روزہ ہے میرے وجود دا روزہ ہے میری اکھا دا روزہ ہے میرے کرنا دا روزہ ہے کوئی ایسے روزہ دا کوئی فیتہ نہیں کہ بندہ بھوک پہ آس پرداش کرے تے سارا دن آوارا نظر چلاوے خیر آورتہ دے نظر چلاوے موبیلتے نظر چلاوے اور موبیلتے گندی یہ چیزیں ویندہ روے سارا دل سارا دن ستا رہا ہے ساجد اٹھے آؤ دویں جناب فاشی تے بھی حیائی دا پروگرام انہیں ویکھ رہے ہیں جب وقت گزار رہے ہیں کوئی کھیل تماشاں دے آنر کوئی کھیل آنر مظروف ہے کہ روزہ ٹیم گزر جائے یہ ٹیم گزارنا ہے تو قرآن پڑھے آ کرو یہ وقت گزارنا ہے اللہ دے ذکر اندر نماز اندر ایک مہینہ تے انجدہ ہوئے کہ ایک مہینہ انجدہ ہوئے کہ اول تا آخر کوئی گناہ ہوئے ہی نہ ایک مہینہ تے زندگی اندر ایسا جائے کہ تو ہاتھی زندگی دا کوئی گناہ نہ ہوئے ایک مہینہ تے ایسا جائے کوئی نماز روے نہ کوئی جماعت روے نہ کوئی مہینہ تے ایسا جائے اس مہینے اندر قرآن ای باگ دی تلاوت دا تسلسل جاری رہے قبردار کرنا دا روظہ رکھیا جے کانانے سنیان جے احیبت نہ سنیان جے زبان دا بھی روزہ رکھیا جے وجود دا بھی روزہ رکھیا جے جے حلال چیزہ تو اللہ دے حکم تے رک گئی ہیں جیڑا مومن ہوں دا ہرام چیزہ تو ہمیشہی روزہ ہوں دا ہے جی حلال تو رک گیا خان پین تو رک گیا ہیں تے شاوت تو رک گئے ہو سارے حلال چیزیں تو رک گئے ہو تے حرام تو کیوں نہیں رک دے یا آئیواللذین آمنو کتبا علیکم اسیام کما کتبا علاللذین من قبلکم لعلکم تتقون میرے دوہنے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمات جدو رمضان آ جاننا ہے اسی دن شیطان نوبان دیتا جاننا ہے جکڑ دیتا جاننا ہے حد کڑی لا دیتی جاننا ہے کوشید ہو رہی ہے دو تین دن دی رمضان قریب ہے شیطان نوبان دیتا جاننا ہے دو تین دن دی کوشید ہو رہی ہے جیتا کو فدیدہ نہیں دے توان سمجھ پہلی باری شیطان ایٹی مضامت کی تھی جدو میں فتر لگی یا یو اللذین آمنوا کتبا علیکم سیام کما کتبا لاللذین من قبلکم لعلکم تتقون شیطان جکڑ دیتا جاننا ہے شیطان جکڑ دیتا جاننا ہے جڑے سرکا شیاتی نے وڑے وڑے شیطان چھوٹے نہیں چھوٹے جھاڑ دیتا جاننا ہے چھوٹن کوئی نہیں آن دے رہے وڑے رہے جڑے سرکا شیاتی نہیں انہوں پھاڑ کے بان دیتا جاننا ہے توانی تسوی میں کوئی مسیدہ بار جانتی ہے کیونکہ شیطان پتا ہوں دے صدق و خیراتی وڑ جاننا ہے کیونکہ شیطان بدہ ہوں دے تلاوت بھی زیادہ ہو جانتی ہے کیونکہ شیطان بدہ ہوں دے ایک بات میں پوچھتا ہے یہ مولوی آن دے ہو پا ہے شیطان بند تجھانا رفضان تو میں جو ہیک روزہ نہیں رکھیا کیلہ خوش ہے ہم نے ہیک بھی روزہ نہیں رکھیا یہ شیطان بننے آن دے پھر میں روزہ کیوں نہیں رکھیا میں کہ شیطان آپ تو نہیں رکھتا شیطان آپ تھوڑا رکھتا ہے روزہ وہ بننے ہوں دے روزہ نہیں میں بھر روزہ کیوں نہیں رکھتا ہے میں کہاں تجھے رکھتا ہے شیطان جو بننے ہویا تھا پھر میں کیوں نہیں روزہ رکھتا ہے میں کہاں روزہ تاہر رکھتا ہے جو کھل ہوں دے ہاں دے جی جی شیطان جو بدہ ہوں دے پھر میں روزہ کیوں نہیں رکھتا ہے میں کہاں جو کھل ہوں دے رکھتا ہے بدہ ہو جائے تو انہوں نے سمجھا میں کہتا ہے بند ہوئے جائیں ہاتھ کھلنے ہوندے تو روٹ نہیں کھایا سہری کھا میں بند ہوئے جائیں تو میں روزہ کیوں نہیں رکھیا میں کہتو بننے ہوئے ہیں پھر میں پھر نماز کیوں نہیں بڑی مسیدی کیوں نہیں آیا میں کہتو بننے ہوئے ہیں جیڑا کھل آئی شیطان آئی وہ آگئے تھے جیڑا بننے ہوئے آئے اس تھوڑا ہوں نہیں کل آعوذ بی رب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس اللذی وصوی صدور الناس من الجنت ون ناس یعطین جنات چمی ہوتے ہیں انہیں بولو انسانہ چمی ہوتے ہیں جیڑا بند آئے ہیں میں روزہ نہیں رکھیا پھر شیطان مولوی شیطان بننے ہوتے ہیں پھر میں روزہ کیوں نہیں رکھیا پھر میں نماز کیوں نہیں پڑی انہوں کو کہ تو بننے ہوئے آئے سے تو بننے ہوئے آئے سے تائیں نہیں رکھو آس تو انسانہ دے وچو انسانی روپ اندر درننا ہے شیطان تو روضہ نہیں رکھیا شیطان اسے وقت روضہ شیطان آپ تے روضہ نہیں رکھیا بندہ واپڑا انہوں شیطنک تے اندر سمجھے او خناز سمجھے او خبیص بندہ ہے جنہیں مائے رمضان اندر باوجود سے دے انہیں روضہ نہیں رکھیا باوجود آسانی سیشن دے انہیں روضہ نہیں رکھیا میرے توڑے پیرو مرشد چناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات حسنا آپ فرماتے ہیں میں حالت نیند اندر سمجھا خواب اندر ایک مندر بے کی ہے میں جا رہے ہوں آگے میرے نال دو فرشتے نے پہاڑی آئی ہے میں کیا گا اس پہاڑی تے چڑھو حضور فرماتے ہیں میں کیا یہ پہاڑی تے بڑی اونچی ہے یہ تے مشکلیں چڑھنا یہ تے ہوتے میں کیوں میں چڑھ سکنا فرشتے نے کیا درکوش فرما ہوتے اسی توڑی نال تاؤن کرنے ہونا بنا تاؤن کی تا میں پہاڑ دی چوٹی دے چڑھے آ دوسری طرح میں بے خیال دے کچھ لوگ نے جڑے چیخوں پکار کر رہا ہے تو انہوں نے یہ وادشاہ تو انہوں نے مو چیرے جا رہا ہے وچو خون جا رہی ہے میں پوچھے آ فرشتے ہو ایک کون لوگ نے فرماد وڑی امہ دے او لوگ نے جڑا روزہ وقت تو پہلے کھول دیں دے سن رکھ دے سن ازا روزہ چڑھی روزہ رکھا کئی بچن چڑھی روزہ رکھانے توبہ کیتا کرو وہ حیاتی نہ کیتے کہ روزہ نہ مزاگ نہ اڑا ہے بچن روزہ رکھاؤ تو پورا رکھاؤ ازا روزہ نہیں ہوندہ کچھ چڑھی چڑھی کوئی ہے چڑھی روزہ شدہ کوئی نہیں ہوندہ یہ زمان پارکج ہو سیئے تھے کونی اسلام دین شریعت دیکھو نہیں چڑھی چڑھی روزہ روزہ صبح فجر تو لے گے مغرب تا غروب افتاب تا پی روزہ ہے سیدنا عمر پیارنا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی مزد نبی اندر توجہ فرمائی موجود ماہ رمضان دمی نیام مدین مزد تباہ نگلے ویک مدینے دے اندر پجلو ایک دو لو بننے گلی اندر پھر رہنے تکھا رہنے سینہ عمر نے برمات تبی کون ہو کتھو آیا انہاں گا فلاں اللہ کے چھو آئے ہو حرمال اللہ کے بندے ہو ساٹھے تھے بچے روزے نے تو زمائی رمضان دا دب اترام اکرام نہیں کیتا کم اکم حیاء تکروا اترام تکروا جنہی رکھ سکے یاد رکھیے جی روزہ کئی بیماری اندر تکلیف اندر پرشانی اندر سفر اندر نہیں رکھ پائے کہ حیاء کی تکروا جنہی عدب کی تکروا جنہی اترام کی تکروا جنہی اکرام کی تکروا جنہی پھلا آم بیٹھ کر کے کھایا پیا نہ کر رہو تاکہ روزے دا عدب کیمرے خوف کیمرے عدب کیمرے اترام کیمرے رمضان حیاء اترام کی تکروا جنہی مولوی گلیچ مارتہ پر کھا مکتدیاں پوچھ رہے ہیں تم مارٹہ پراؤنے اسا کہا من بخار ہو گیا کہا پہلا بخار ہیدوں مارٹے اللہ نے اترام ہیں بخار ہو گیا گلیچ مارٹے کھا لے تو مسجد مولوی مثلت مولوی تھک مولوی تو میں آپ بیٹھیا ہے چالپورٹ دے لہا وہ اندر جمعہ بڑا ہے تسلیل اندر جمعہ بڑا ہے تسلیل چاشا پائی گے نا روٹی چھوٹی کھا گئے جمعہ پڑھانا ہے جمعہ پڑھا گے پھر جا کے گارج روٹی پڑھ کی دیکھا وہ تم موقت دیا اللہ اے لیسا نے ایسی خباستہ تم محفوظ رکھی ہوئے اللہ مزید رحمت فرمائے گناہ کار جیسے بھی ہو سکتے ہیں خطا کرتے ہیں انسان کوئی بھی ہو سکتے ہیں انکامت کم قوم نہ تو دھوکھا نہ کرے نہ جماعت نہ دھوکھا تو نہ کرے نہ فراد تو نہ کرے کہ جس وقت کھا رہا ہے تو ان مقتدی اچانک تھے انہیں کیا پائی ایک ہی اس ہے کہ میں گھنٹہ بھوکتا نہیں رہا یعنی گھنٹہ بھوکتا نہیں رہا کہتے سونا لفظ بولے میں گھنٹہ پورا نہیں بھونکیا تو میں روز نہ بھونک سکتا بلکل کتنے بھونک روز بھونک سکتا روز اللہ بھونکتا نہیں نہیں سکتا روز اللہ بھونکتا گل کرتا ہے بھونکتا تو یہ جنہیں نہ رکھتا حضور فرما دے ہیں میں بھونک دے ویکشن روزے روزے چھوڑا نہ رکھتا جنم دے کتے بھونک رہے ہیں روزہ چھوڑن دی وجہتا جنہیں روزہ وقت تو پہلے ایک ساتھ چھوڑ دے ہوئے بھونکتا ہے تو جنہیں رکھتا ہی چھوڑا جی بھی لے بندہ روزہ ہوتا ہے یا ایواللذین آمنوا کتبا علیکم السیام کما کتبا للذین من قبلکم لعلکم تتقون محرمان دی پہلی فدیلت عظمت شان پہلے کام اللہ تو بھی دے بھونکتا ہے روزہ رکھے آجے روزہ نہ چھوڑنا پورے معاشرے اندر پوری قوم اندر پوری جماعت اندر ایک میجار قائم کیجئے ہر آئلی حدیث ہر آلو سننا روزہ رکھے روزہ فرد کی کردتا ہے ہر سید ماندے ہوتے روزہ فرد مرد عورت ہوتے روزہ فرد کردتا گیا ہے ہاں ہاں جتے جتے بیماری ہے جتے جتے مشکل ہے ومار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ العالمین جتے بھی مشکل پہ سکتے اسی حضور پوری طرح اپنی امت خیر خانے لقد جاکم رسولم منہ انفسکم عزیز انا لئے مانتوں حری سنا لئے کم بالمومنین روف الرحیم فرمایا مابو میربان و شویک نے آپ نے خود فرمایا جڑا سفر اندر ہے سفر کرنا چاندہ ہے یا سفر اندر ہے روزہ نہ رکھے بادن اپنی گنتی پوری کر لے کوئی بندہ بیمار ہے بیماری اندر روزہ نہ رکھے بادن گنتی پوری کر لے جن کسی تہمی مرض اندر چلا گیا ہے پڑھا پیدی تہمی مرض اندر یا کسی ایسی بیماری اندر چلا گیا ہے کہ اوڈا ٹھیک ہوڑا نا ممکن نظر آندہ ہے فرماو فیدیا دے دے ہوئے ایک انشکین دا کھانا دے دے ہوئے لیکن روزہ نہ رکھنا چاہے نہ رکھ سکے تو نہ رکھے عورت فرمائے اگر اوڈے پیٹ اندر بچہ ہے حاملہ عورت ہے انہوں تکلیف ہوئے گی اوڈے پیٹ اندر بچہ بھی ہے انہیں بھی خوراک لینی ہے تے ماں واسطے مشکل ہوئے گا شریعت کہن دی ہو بادنہ روزہ رکھ لوئے تے جھے ہو پہلے حمل دیا یا ہم اندر رہی ہے اگر مرض اندر ہوگی ہے بچہ پیدا ہوگی ہے دودھ پیندہ پیہ ہے فرمائے ماں واسطے مشکل ہوئے گا فرمائے مرض انویج اجازت دیتی ہے فرمائے اگر پورے سال دے پہلے جناب کچھ مہینے ہو حمل دے اندرے پھر مرض اندر دودھ پلا رہی ہے فرمائے اگلے ماں رمضان آجان دہتے فرمائے فیدیہ دے دے وہ سمجھ گئے گی فیدی جناب ماں رمضان پورے سال جن میں رو دانی رکھ سکا گی کیونکہ پہلے میں حاملہ ہوا پھر مرض انویج بن جاوانگی لہذا وہ اپنا فیدیہ دے کہ اگلے رمضان اندر رو دیرہ خلوے اپنے اگلے فردی رو دیرہ کے پچھلے اندر فیدیہ دا کرنے اسلام خود آسانیہ پیدا فرمائے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان دے اندر نے جہاد اندر نے رائے جہاد اندر صبر شروع ہوئے پہ آدھی شدت ہو گئی ہے کہ نبی علیہ السلام روزے کھول دیو تو بیر علی کھول صحابہ اکرام نے سمجھا بہا حضور جنہیں فرما رہا ہے نا رحمت للعالمین نے چلو اسی جنہیں کھول نہ کھول لے گا جنہیں نہیں کھول سکتا جنہیں نہیں کھول نہ چاہتا وہ پہنچ جائے گا مغرب نوں غروب افتاب نوں وقت نوں صحابہ اکرام نے روزے نہ کھولے حضور نے ویکھی آکے جنہیں نہیں کھولیا دور پرشان ہو گئے اپنے جنہیں خیم پاک اندر آئے سیدہ امی صلی اللہ علیہ تعالیٰ نا ام المومین موجود نے فرمایا امی صلی اللہ علیہ وسلم میں عجیب مندر میں کیا بڑے پرشان پرشان فرما مغرب جی کیوں پرشان ہو فرما میں صحابہ نوں کیا روزے کھولو صحابہ نے کھولے ہی نہیں فرما مغرب جی تو اڑے صحابہ کیمیں ہو سکتا اعتباہ نہ کرن صحابہ تو اٹھے ہوں تو اٹھے کھولنا منن یار فرمایا امی صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں کیا روزے کھول دیو گرمی دی شدہ دے تو اٹھے لیے آسانی اللہ دا حکمیں انہوں نے نہیں کھولے آپ نے برما مغرب جی ایک ترتیم میں دستیان ذرا باہر جاؤں اونچی جگہ دے کھڑے ہوگے تُسی کھولو تفر وے کوئی صحابہ کی کر دیں تو صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیالیں چھوڑ گے ترہت تُسی کھولو تے سہی نبی علیہ السلام پیالہ پانی دے لے آئے باہر تشریف لے آئے ماما نے ایک اٹھے کٹی حکمتہ سمجھایا حضورتی بیویاں محمد دیا ماما نے حضور باہر تشریف لے آئے اونچی جگہ دے کھڑے ہوگے پانی دے پیالہ لے آئے تے پینا شروع کر دیتا ہے صحابہ اکرم دوڑے پانی مانگ آئے جس نے جو چیز ملیے روزہ کھولن لگ پہ افتاری دوپیر دے وقت تو ان لگ پہ فرما مابوب جی اپنے ساپا نوشم جاتے ہوں آج روزہ دوپیر وے لے کھول لے آئے تے آئندہ سفر تب اگدہ جاریے روزہ نہ رکھن بغیر رکھن تو ہی اللہ ثوابتہ کر دیں گا ثوابت محمد یہ تات اندرے ثواب کی دے اندرے قل این کن تم تحبون اللہ فتبعونی حببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم حضور علیہ الصلاة والسلام اندرسیہ کیا مابوب جی صحابہ اکرام نے روزہ توڑے کنن تو بات کھول لینے بس دو چار بندے رہ گئنے انہ کی اسی تکڑے ہیں حضور نے کمزورہ واسطے کھولے ہیں نیت ناندی بھی بڑی پیاری ہے حضور نے کمزورہ واسطے ہیں حضور نے بیمارہ واسطے ہیں کمزورہ واسطے ہیں جنہیں نہیں پہنچ پاندے مغرب تک انہ واسطے کھولے ہیں حابت رحمت للعالمین انہ واسطے کھولے ہیں لہذا اسی پہنچ جانگے اسی تکڑے ہاتھ زیادے کا قوت طاقت زیادہ ہے اسی پرداش کر لیں گے حضور نے مغرب تک پہنچ جانگے حضور نے بتا لگیا مابوب جی فلاں فلاں نے نہیں کھولے ہیں فرمایا انہیں جا کے دس دو اولائے کلو سات اولائے کلو سات وہی فرما بردار نے جنہ محمد مصطفیٰ نوبے کے کھول لے آئے جنہ نہیں کھولے ہیں انہا سمجھا سواب روزے اندر ہے انہاں لگے دس دو سواب روزے اندر نہیں سواب محمدی اتباع اندر ہے سن لیجیے مسلح قیل عدیس کا یہ طرح امتیاد ہے مسلح قیل عدیس کی یہی دعوت اور پیغام ہے کہ سواب نمات میں نہیں لوزے میں نہیں زکاعت میں نہیں عمال میں نہیں سواب صرف مصطفیٰ کی اتباع میں ہے نماز وہی ہے جو حضور جیسی ہے وہی نماز جو مصطفیٰ کی نماز ہے وہی ہوگی تو سواب ہوگا ساری رات عبادت کرتے رہے سواب نہیں ساری رات مغرب تو لے کے یا اشادی نماز پڑھنے تو لے کے فجر تک نبافل پڑھ دے رہو او سواب نہیں جڑا آشت راوی سواب ہے ایک مندہ دا سے بھی پڑھنا بڑا بڑا فلس بھی ہو جانتے ہیں مندہ کی ہو جانتے ہیں بڑی مہوج ہے ساڑے بڑا بڑی مہوج ہے میں کہتا سو اسی پڑھنے ہیں وی ترہوی ہیں تو اسی پڑھ دے ہو آٹھ ترہوی ہیں میں گالت ہے سواب پہ ساڑا جاتا ہے میں کہ بلکل پڑھ رہی ہونا ہے وی جو پڑھ دے ہو جنہیں ایک اور بھی بڑی مہوج ہے میں کہتا سو یہ قیامت لو نکل آئی ہیں آٹھ اونیاں ایسے فرید بخشا جا رہا ہے تیجے قیامت لو نکل آئی ہیں بھی تو آڑے پلے دے ہو نی کوئی نہیں تو تو سن دفاس جانا ہے میں کہتا سو آڑی بھی ٹھی میں کہ ایک اور میں نے مسئلہ سمجھا دے او دس اگر روزہ کنے دکھ دے ہو جانے تری تیجے میں قیامت لو ساٹھ نکل آئے پھر یہ قیامت لو روزہ ساٹھ نکل آئے تو پھر کی کر سو یعنی کو تو نکل نہیں اتنی ہے میں آگے بارہ تیرے اب بھر پہ لے آنی ہے کہ تھیو کیا مدروک آٹھ کے یہ تو ہیں نہیں آٹھ یہ دہمیں یہ بندہ کب ہے ہو سکتا ہے زور دے فرد چار ہو سکتا ہے کیا مدروک آٹھ نکل آئے ہو سکتا ہے مغرب دے فرد پانچ نکل آئے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کیوں سیعیو البخاری دی حدیث ہے تو ایک باری آن دے ہو دو باری آن دے ہو سن لے ہماری بات ہماری دعوت ہمارا کہام سن لے بیس رکعات حضور نے ساری زندگی ایک رات بھی زندگی پر کبھی نفلی عبادت حضور کی بیس رکعات نہیں ہو ساری زندگی حضور نے قدیمی راتوں بھی رکعات اٹھ کے حضور نے نہیں پڑیا نفلی طورتے بھی ویسے نفلی بھی آپ نے جدوں بھی حضور نے راتوں کیام کیتا ہے آٹھ رکعات تین وطر اور آٹھ رکعات اور جدوں زیادہ دل کیتا ہے عبادت نے حضور نے رکعات نہیں مدھائی ہیں حضور نے قرآن دی تلاوت مدھائی تو آڑیاں وی تے ساڑیاں آٹھ تول کے ویسے لوں تین بھی تو انل وقت دوئے گا تلاوت قرآن پاک بھی ہو ٹھہر ٹھہر کے ہوگی اسے کو یا لمن تا لمن نہیں ہوئے تے قیامت میں گنتی نہیں ہو نہیں قیامت میں تلنا ہے کام تے جی گنتی ہوئے گی تا پھر توسہ بخشیا جانا ہے بہتی گنتی ہے تے ترازو رکھے جانا ہے تے پھر جیڑا ودن اٹھند ہے وہ ودن وی آدھا نہیں کیونکہ سوا محمدی اتباع بغیر کے دے ججکا اور بغیر کے دے در اور خوف دے اٹھ رکعات پڑھے کرو تو سینہ تے حد مار کے پڑھے کرو یہی ہے مصطفیٰ کی شروع وی تراوی دے ایک حدیث صحیح اسلام اچھ کوئی ایک کوئی دلیل ہے نہ دیکھو لوگ اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں تراوی سمجھا گی تو اندلیل تراوی ترہدوی تراوی یہ او بھی بڑھائی اسے واسے دا نام اسلام اچھ کیام رمضان معروف ہو گیا نماز صلاة تراوی محدثین باپ اب باپ باندھے کتاب صلاة تراوی باپ باندھے لیکن حدیث کے اندر اس نماز کا نام جو ہے وہ کیام رمضان ہے حدیث سنی کئی اہل حدیث ہے اور کئی اہل حدیث ہے دل گئی ایک کام کوئی اگر ٹور جائے وہ پتا کیا اندھا حضور نے کنی راتی پڑھی ہے میں کہت تین رات تو سجھے نے پورا مہینہ کیوں پڑھ کہیں پڑھ دیت رہا رہتی جو حضور نے تین راتہ پڑھی یہ نماز کو مذہب آیا اور اب حضور تین راتہ پڑھی اور اللہ کے بندوں حضور نے پورا مہینہ پڑھی تین راتیں صرف حضور نے صحابہ کو جواز دینے کے لیے نماز کی جماعت تراوی کی جماعت کو سنت بنانے لیے حضور نے تین رات جماعت کروائی ہے پڑھی یہ دونے پورا مہینہ پڑھ قرآن دی دلیل وَمِنَ اللَّيْلِ وَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةَ لَكَّ اَسَاءَنْ يَبَاثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا حدیث سیل بخاری من قام رمضان پورا رمضان جڑا کیا ہم کرے ترہ راتی نہیں مَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایمَانًا معاف کر دے گا میرے توڑے پیرو مرشد جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ تحجد و نمازِ ترہوی قیامِ رمضان قیام اللہ اتکو نمازِ مختلف نام حدیث سنیئے سیدہِ قرآن اممہ جی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حجرہ پاک اندر موجود دروازہ کھٹ کھڑایا ابو عبد الرحمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائے اممہ جی ایک مسئلہ پشنہ ہے فرمائے دس سو مسئلہ کیے فرمائے اممہ جی رمضان اندر حضور رات نو عبادت کتنی کر دینے رات نو کتنی عرقات پڑ دینے رمضان اندر تن رات نو مسئلہ نبی اندر پڑھائیاں نے صحابہ اکرام نو پڑھائیاں نے چلو اینج سمجھ نہیں آئی تو میں سوال کرنا ساری دنیا دیئے کہ حضور نے تن رات ترابی پڑھائیے تن رات جماعت کروائیے میں پوچھنا جنیہ تن رات جماعت کروائیے حضور نے کتنی عرقات پڑھائی آنے یہ کوئی بھی ثابت کر دے تو اس مولوینوں بھی تولے سونا جڑا کوئے کہ حضور نے جڑے تن رات مست نو خود جماعت کرائیے وہ بیس عرقات تھی حدیث تسیح دے دیو تو ہیک عرقات دے بدلے ہیک تولے سونا تا اج کل چنگا ماشاءاللہ چکے رکھو شباہ شریف نے مانگا بھی چنگا ہے چالی لکھ ہو گیا چلو پجاہ کر لو پندہ اور ساڑھے لو فترہ نے لے لو کہ نبی علیہ السلام نے تین رات آٹھ رکات اور تین ویت نبی علیہ السلام نے کی ارشاد فرمائے سیدہ اکرال اممہ جی ایش رضی اللہ حق لبچہ کہ اممہ جی حضور تین رات مست ندر پڑھائیے نماز تراوی قیام رمضان اوہ تین سن پتہ ہے حضور کھر اندر جو رات قیام کر دینے کینی رکات ما کان یزید و رمضان اولا فی غیر اممہ جی ایشہ فرمان ما رمضان ہوئے یا غیر رمضان ہوئے حضور نے اپنے کھر اندر قدے گیارہ رکات تو زیادہ زندگی پر قدے نماز پڑھی یہی نہیں حضور نے کبھی نہیں گیارہ رکات یہ حضور کی نماز تھی رکات نہ تحجد یہی کیا ملیل یہی کیا میراندان یہی نماز تراوی ایک رات حضور نے اشاہ تو بات فورا پڑھائی تاکہ جڑے فورا پڑھنا چاہنا انہوں بات سنت بن جائے اگلی رات حضور نے اس تو لیٹ پڑھائی تاکہ سنت بن جائے اس تو اگلی تیسری رات حضور نے نہیں لیٹ پڑھائی صحابہ فرمان خطرہ محسوس ہویا تردی کی اس وقت میں جب چاہو نماز ترابی کی برقات آٹھ اور تین ویتر پڑھو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ آئے فرما محبوب جی آج میں ایک نوہ کم گیتہ آئی فرما میں گھر اندر سا میں عورتہ نے کیا کہ تس قرآن پڑھے ہو قرآن جان سانو کیا میں رمضان کرواؤ میں کیا میں رمضان کروائے انہیں آٹھ رکعت پڑھا یعنی حضور سن کے خموش ہوگا یعنی چھپ ہوگا یعنی کہ تس ٹھیک کیتا ہے صحیح کیتا ہے حضور کے زمان اندر مسد نبی اندر کبھی بیس رکعت پڑھیا گئی ہوں ایک حوالہ پیش کیجئے اوالہ نہیں تا پھر سن لی جئے میرے دوارے معبوب سیدنا عمر رضی آن حضور تیار شکر حضور آٹھ پڑھیا سینا عمر نے بھی پڑھیا میں اگر پوچھ نیا دوجہ بھرام کولو بھرا اعوذ باللہ بن شیطان رجیب بھرا کہ بھرا دوجہ پوچھ لہ تس ترابی پڑھ دی کیوں نہیں پڑھ دی پڑھ دی کیوں نہیں کہ حفظ قرآن کو ہی نہیں کیڑی کنگان لوگ نے پوری نسل پوری مذہب پوری ملک ایک بھی دوں جس سینے دے دشمنان دے ہاتھ نہ پہندے ہاتھ مارے سینے دے قرآن دو ہی نکل گیا ہے دو ہاتھ مارے سینے دے پر نکل کیوں آئیں قرآن دے ہی نکل گیا ہے سینے چھوہ ہی جیز رہ گئی اِنَّ الَّذِينَ يَرَمُونَ الْمُوَسَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُوَمِنَاتِ ہونہ وہ گھڑی نہیں بیکھنی یہ بھی خراب ہونہ میرے توجہوں فرم ہونہ میرے تغریر کرنے موڑ مانگ ہونہ تو سینے پکی ہو نا ماشر اِنَّ اِنَّ يَرَمُونَ الْمُوَسَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُوَمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَاتِ وَلَهُمْ عَضَابُ الْعَظِيمِ اِنَّ صحافِ اگرام یا شردی اللہ تعالی نا سینہ عثمان سینہ میرے معاوی دشمن کے سینے میں قرآن محفوظ نہیں ہو اے لوگ لئی فیدر نا ایک مرزا مرزا جیڑا بیڑا ہی ہو ہاں مرزا قادیانی حضور کا منکر ہو تب سینہ امیر معاویہ کا منکر ہو مرزا جیل میں امیر معاویہ سے بہت رکھ دائنہ تو ناظر بھی قرآن نہیں پڑھ ناظرہ بھی قرآن نہیں پڑھ اللہ دی فٹکار اس تو بڑی کی ہو سکتے امیر معاویہ کے ہاتھ قرآن لکھیں اور مردن کیا ہے بہت ایک صفحہ ساٹھے سامنے اسی صفحہ قرآن دا اسی آف قڑھ سا انہ اس سے قرآن چو صفحہ کٹ تیرے سامنے سا ناظرے پڑھ دے اسی تیرے تسلیم کر لانگے تیرے گالو ناظرے بھی قرآن نہیں پڑھ لوگوں سننے مولوی مردن سوڑنا میں آگئے کال پر بندہ مل آگئے مردن سوڑنا آگئے ٹھیک تو سوڑنا آگئے میں آگئے سوڑنا سمجھ آگئے پڑھ لکھ بندہ بندہ بجر میں کوئی نہیں پتا بھائے علمی حسیت یا یار کی چلو ایک جائل بندہ سوڑ سوڑ سمجھ دین آنے پاس ساری ساری چاہے سنی حدیث سیدنا عثمان سیدنا امیر معاوی جو ان کے ذات دشقی کرے وہ قرآن ان کے سینے میں محبوظ نہیں یہ تو ترابی پڑتے ہیں اس لیے تو پڑتے نہیں بچہ پڑے کراچی بچہ سی خونتے گھٹا ہو گیا وہ چھوٹا سی سالتا سالتا ہو پورے پجا پیش لے آئے کئی لاکھ روپی دے گئے بہتون جا کے پھر بچہ آندا سی مجلس لگی ہو دی سی لوگ قرآن دی کوئی آیت کتھ مرد سنو پھر کوئی بندہ سی لوگ آندا ساڑھ حافظ قرآن کو نہیں بچہ حافظ قرآن میں کہے حجی تک ہے نہیں رافظی حجی بچہ ہے نا فطرت رافظی ہو جائے بالغ ہوئے تو قرآن سینے چھو نکل جائے حجی تک رافظی ہے نہیں بالغ نہیں ہوئے جو بلو قطر پہنچے گا سینے قرآن نہیں رہا تا تا ترابی اوپ پڑھتے نہیں پتر پول کھول گا نا اور کس نو قرآن کے میں یاد ہو انہ ترابی ہے اس انا عمر نے شروع کی تی دوجہ بھراب بولے انہ شروع نہیں کی تی انہ بار بس آئی ہیں میں بڑے دون رال کے کٹی روٹی کھا دی کس شنوار اوٹل شروع اس انا عمر نے کی تی ی عمر شروع نہیں کی تی حضور تی عمر نے بار اور بد آئی سن لیجئے نہ سینہ عمر نے شروع کی ہے نہ سینہ عمر نے بڑھائی ہے سینہ عمر آج 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 تی گردن لا دن حضور سمجھے حضور آٹھ بڑھائی میں بڑھائی بڑھائی سینہ عمر کے بارے سینہ عمر کے بارے میں تاثر دیتے ہو عوام کو دین بڑھا لیتے تھے رکعت بڑھا لیتے تھے مجھے بتاؤ سینہ عمر کو اختیار ہے رکعت پڑھانے کا بغیر وئی کے رکعت بڑھتی ہے موتا مالک کھول یہ سیدنا قاب بن مالک سیدنا قبی بن قاب رضی اللہ وطالہ اور سیدنا تمیم داری رضی اللہ وطالہ دونوں صاحب حضر عمر نے فرمایا جاؤ اے عمر تشی بی اور اے تمیم داری تشی تشی عورتانو جاؤ مست نبی اندر نماز ترابی پڑھاؤ تیر پڑھانیاں کینیا رکعت سینہ عمر نے حکم دیتا آٹھ ایک روایت لئی فرد انبا حضرت عمر دی زمان ایک بند آئی اوہ آئی بس عمر فارغ دی زمان بھی پڑھ دیا کتھ پڑھ دیا اسے اے سن کو نہیں پڑھ شہر ہے اسے اے بھی کو نہیں پڑھ جی بندہ نہیں پڑھ سینہ عمر زمان جم میں 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 کہ میں شیخ مولا صلی اللہ علیہ صلی اللہ پڑھ سو رکات پڑھی میں بندہ جم باد شیخ صلی اللہ اٹھ تالی فاوت ہو گئے تون ستر جم تون داس بات تون قدوں پڑھی سیدہ عمر دے زمان جانے میں پڑھی رومان بن یزید آند بندہ چنگ ڈون پہلا رومان تھے ابو یزید رومان بن یزید جانے آند ہے حضرت عمر دے زمان جو پڑھ دے آس جم میں حضرت عمر دے زمان تو بعد مذہب بنا کے بیٹ کتھ ڈاکٹر ربط رشید اضر اللہ اندھ قبر ترام 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 یاد کہ میں اسلام آباد آس دو مولوی آگئے انہیں توڑنا منادرہ کرنا ترام یاد یاد انہیں کر رہو انہیں جو منادرہ آئے گفتگو شروع ہوگی ڈاکٹر صاحب فرمان سب تو پہلے دلیل ہو دے سب تو وڈی مضبوط دلیل دے آئے تاکہ گل کسی پاس لگے جائے سب تو اچھی تے وڈی تے مضبوط دلیل پہلے کسی ہو دی ڈاٹ صاحب فرمان لگے جائیں انہا رومان میں یدید لیتا بہت بڑی ہی ہماری سب سے مضبوط دلیل ام المومنین سیدہ کر آدم جی عائش نساس صدیقہ رضی اللہ اطالنا سلام اللہ علیہ فرما کان یدید و رمضان اولا فی غیر ایمہ رمضان ہو آجا غیر رمضان ہو آج آج رکا تتن وطر تو زیادہ رات رکھ عبادت نہیں کی دی پچھن والا رمضان دے بارے پچھن اممہ جی زیادہ دوسری آنے انہیں پچھن رمضان دے ترابی دبارے نہیں اممہ جی نے کیوں دس ہے میں کہ سوال کرنے والا سوال پوچھ رہا ہے رمضان کی ایراد کی عبادت کتنی تھی حضور کی امی ایش کی فساد بلاغت کہ وہ زیادہ بتا دے غیر امی ایش ایش چاہی میں کہ امی ایش قرآن پڑھے ہوئے راب نے پوچھ موسی علیہ سلام کو لوں بتوڑے ہاتھ کی ہو نا کہ سوٹا فرما کی کر دے راب نے کی پوچھ سوٹا تو نے جواب کی دیتا سوٹا ہے ادھر میں ٹیگ لانا ادھر میں پتے بکنی جھاڑ نا ادھر میں اور فیدے کہیں راب نے پوچھ نہیں راب نے صرف پوچھ ہاتھ میں کیا ہے موسی تیرے ہاتھ میں کیا ہے جواب کیا بنتا سوٹا ہے یہ سوٹا ہے ٹیک لگاتا ہوں بکریوں کے پتے جارتا ہوں اور فوائد ہے یہ پوچھا ہی نہیں امی ایش فساد و بلغت کی ایسی مالکہ تھی سوال تھوڑا کیا جواب پوری وزار سے دیا جیسے موسی علیہ 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 رمضان ہوتا پوچھنے والا کہتے ہیں رمضان میں رات کے اندر رمضان میں خان میں حضور کتنی رکعات نوافل ترابی پڑتے ہیں اممہ جی بتائیے اممہ جی نے جواب میں فساد و بلغت رمضان ہو ہے یا غیر رمضان حضور نے قد گیارہ رکعات تو زیادہ پڑی نہیں لوگ آنے پھر مکہ مدینہ بھی کیوں نہیں مکہ مدینہ پھر بھی کیوں نہیں میں آگئے مکہ مدینہ پچھلے سال تو آٹھ شروع ہو گئی اور دس انہیں پچھلے سال آٹھ پڑی جدو کرونا انہیں آٹھ شروع کر دی تھی یا اللہ آٹھ ہی رہ پہلے سال آٹھ ہی رہ انشاءاللہ سال آٹھ ہی ہن سدیس کنٹرول آگئے آٹھ ہی رہ ہی پہلے پر بھی کیوں ہوں دی دس قدو شروع ہوگی قدو ختم ہوگی پہلے بھی کیوں ہوں دی میں تو آڈی شرارت دی دی وہ کیوں میں کہ ہمزان جو امام جو آٹھ رکعت پڑھا گھر ٹور جان دیا ہونا کہ انہ اپنی جماعت گھر شرارت کر لی ہی شرارت نہ کر سکتا ہی انہ اپنے علماء کو کوئی شہوا کی کر ہونا کہ دو امام سا بڑھو پہلے پڑھائے دس رکعت وہ چل جائے وہ جا کے ویتر گھر پڑھ پڑھ پھر دوسرا امام آجائے یاروی تو اڑے مقت دی یاروی مولوی صاحب دی امام صاحب دی پہلی انہیں پڑھائی دس مغرون کر دیتے ویتر شروع دس او دی او دی روزان دی اکتھ دن دن امام دی او دی او دی در سنت کو خالفت کریں اور پھر اینج ہاتھ رکھ دائیں 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 دو امام کیون پڑھ دائیں میں آو نا ساڑی مسیح دائیں 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 سنت امین سنت سنت مطابق ترابی پڑھ پڑھ پھر سنت مطابق پڑھ حقیقی واقع حافظ زبیر علی زی اللہ انہیں یہ بات سن ہن بھی مولوی مسجد بھی رمضان آگیا انہیں اپنے مقتدین پرانے مقتدین مسجد پرانی مسجد نو انہیں اٹھ رکا تھے انہ توبہ توبہ تو کٹھی کٹھائی بین اگر رفیدین تو شروع کرتا ہے اچھ امین ہون ترابیوں بھی بار روے دیا رہی ہے اس اگر میں آٹھ پڑھا جھ جگڑا ہو گیا انہیں حافظ زبیر عام اللہ فرما دے رہی بار رہی بار رہی مسئلہ تو کوئی کام لے لے سلو نفلی عبادت سمجھ نیت دروس کر لے پھر نفلی عبادت دے تو کر لے یا دو امام بنا لے جڑے دا پڑھتوں دا پڑھا دا اور کوئی پڑھا دے تیریوں میں پوری ہو جان گیا انا دا بھی نشہ پورا ہو جائے وہاں دا ٹھیک اس آج پھر کرنے ہاں وہاں دا جو میں شروع کی تا نا دو رکھات پڑھائیاں تھے پورا پارا پڑھے دو رکھات سلام پھریاں پھر میں دو جی رکھاتے اٹھے دے میں اگلے دو پارا پڑھے چوتھی دا سلام پھریاں نا بندہ آنڈا جی استاجی وہ اٹھانی عدیس صحیح ہے کون آئی جی بلکل بخاری دیو زیادہ بیرات ٹھیک کرو یہ اے رفتار ہے نا الادیسہ نے پڑھا دیتا وَمَنْ يُشَاگِكِ الرَّسُولِ مِمْ بَادِ مَا تَبَيَّنَ لَوْلُدَا وَيَتَبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّئِ مَا تَوَاللَّا وَنُشْلِئِ جَهَنَّمْ وَسَاتْ مَسِيرًا مَا اے رمضان توجہ فرمائی رمضان بول گے کہے گا یا اللہ سارے دن بھوکا پیازا تھے ساری رات قرآن 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 توجہ فرمائی رمضان بھی زوارج کرے گا قرآن بھی زوارج کرے گا قرآن بھی قیامت نو بولے گا اے بچے جڑا قرآن پڑھے جڑا پڑھایا جڑا قرآن پڑھتے ہو سننے ہو قیامت نو مَا اے رمضان دی برقدران ویکھو قرآن ناظر شہر رمضان اللہ دی اندل فی القرآن رمضان بھی بولے گا قرآن بھی بولے گا روزہ بھی بولے گا قرآن بھی زوارج کرے گا روزہ کہے گا یا اللہ سارے دن بھوکا پیازا رہا ہے قرآن نال کہے گا یا اللہ ساری رات کیاں میں جڑا رہا ہے تی یا اللہ اے نو جہنم تو بچا لے قرآن بھی زوارج کرے گا بولو رمضان بھی مہر رمضان بھی زوارج کرے گا بات لکھئے جدو رب خود بلوائے گا پھر کیمیں ہو سکتا ہے قبول نہ کرے جدو رمضان نو خود بولن دی قوت دے وے گا کہ اے رمضان تو بول سفارش لئی ایسے بندے لئی جنہیں تنوں رکھی ہے جدو رب بولن دی خود قوت طاقت دے گا جدو قرآن نو بولن دی قوت اللہ دے وے گا تے بولن واسطے قوت کیوں دے گا کہ ایسے بندے دی سفارشوں میں جدو طاقت آپ پیا دیں دے کیمیں ہو سکتا ہے کہ قبول نہ فرمائے اوہ دی کلام سفارشی بن جائے اوہ دا قرآن سفارشی بن جائے قرآن سفارش کرے گا ہر بندہ میرنل وعدہ کرے عید کرے انشاءاللہ گھٹ تو گھٹ کام تو کام ہکوارے پورا قرآن ماہ رمضان ضرور پڑھاں گی کوئی بندہ جیڑا بندہ نہیں نا پڑھے گا قرآن جنہیں ناظرے بھی نہیں پڑھے وہ ہاتھ کڑھا کرے ناظرے پڑھے ہوئی کوئی کھلو وہ نا تو ناظرے نہیں پڑھے ہوئی اور کوئی بندہ بیٹھو ماشر کوئی اور بندہ جنہیں ناظرے بھی نہیں پڑھے ہوئی تو جنہیں ناظرے نہیں پڑھے آئے پڑھے عمر کی نہیں ہاں سفارش شروع کر لینا پڑھنا جو تمہیں اگلی بار یہ آمانا تو جنہیں قرآن پڑھے ہو رہا ہے سارے دعا کرو اللہ اس دا قرآن واسے سینہ کھول آمان قرآن پڑھنا شروع کر دے جنہیں پڑھے ہو یا نہیں وہ پڑھنا شروع کر دے بس پڑھتا پڑھنا شروع کر دو بڑھا پہ اندر باوی ستر سال عمر پڑھنا شروع کر دو باوی سو سال عمر پڑھنا شروع کر دو بس پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں مہت آجائے پارہ پڑھے ہوئے عطا پڑھے ہوئے یقین انشاءاللہ مصطفیٰ دیس دیروشنی اندر کیام مدرم اٹھو گئے قرآن سینے جمع ہوئے گا اس اراد نیت نال قرآن پڑھ دیا پڑھ دیا موت آجائے اینج موت آجائے جب کاری نبید رسل لکس بھی نوائے کہ قرآن پڑھن جا رہے ہیں تلاوت کرن جا رہے ہیں جب رات موت آگئی ہے اینج موت آجائے جب مولا عبدالمتین اسگر صاحب نوائے سی اِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ سُوَاتَ مِنْ دَرْسُولِ اللَّهِ اُلَائِكَ الَّذِينَ امْتَحْنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغُفِرَةً قاریت دلماتین صاحب اے لفظ موجسی لَهُمْ مَغُفِرَةً لَهُمْ مَغُفِرَةً پتہ دہ ترجمہ کی بخشش ہے ان کے لئے بخشش ہے ان کے لئے لَهُمْ مَغُفِرَةً یہ سینہ عثمان دے بارے آن دے قرآن پڑھ دے پڑھ دے فَسَى يَكْجِكَهُمُ اللَّهِ یہ آیت زبان پہ دروں تلوار لگی ہے دروں سر مبارک کلم ہو گئے ہے یہ حضرت عبدالمتین اصغر رحم اللہ لَهُمْ مَغْفِرَةً پڑھ رہنے روح نکل گئی لَهُمْ مَغْفِرَةً اینج موت آئے اللہ موت بیسے تیانی ہے سارے ہاتھ دعا کرو اللہ موت آوے تیرے حالت اندر آجائے موت آئے قرآن پڑھ دیا موت آجائے موت آئے سجدے اندر موت آجائے جوانوں جنہ قرآن نہیں پڑھ نصیت کریں گا قیدہ لے لو قرآن پڑھنا شروع کر دو قرآن پڑھنا شروع کر دو پڑھ دیا پڑھ دیا موت آجائے قرآن دے قرآن دی حالت اندر طالب علم دی حالت اندر قرآن پڑھن دی حالت اندر خیروکم من تعلم القرآن وعلما حضور فرماندر جنہوں حضور بہتر کون دسوستو بہتر کون حضور فرماندر خیروکم خیروکم من تعلم القرآن وعلما خو تو ہاتھ چو بہتر بندہ ہوئے جنہی زمین سے آتا ہے نہیں جنہی کول دنیاوی علم سے آتا ہے نہیں جنہی کل کو یعطا ہے منصف اتدار خیروکم من تعلم القرآن وعلما تو ہاتھ چو بہترین ہوئے جڑا قرآن سکھ دے تے قرآن سکھان دے آج سکھنا شروع کر دو تے محمدی حدیث اندر شامل ہو جاؤں گے خیروکم 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 جنہوں حضور خیروکم کہہ دیں دسوستو بڑی سادت کی ہو سکتیے حضور کہہ دیں خیروکم اے ٹاٹو پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنے والوں اے قرآن کے قاریوں فاضر کرام گدیوں پہ بیٹھ کے جناب بیٹھ کے قرآن پڑھانے والوں دس دس بارہ بارہ گھنٹے ڈیوٹی دے کے بچوں کا قرآن سننے والوں بچوں کا قرآن پڑھانے والوں تُسی تقیہ رکھ کے سرانہ رکھ کے بیٹھے ہوندے ہو ہوتے جناب کئی کئی گھنٹے بیٹھے رہن دے ہو زمین دے ہوتے قرآن پڑھان دے رہن دے ہو مبارک ہوئے خیروکم مبارک ہوئے توانو خیروکم حضور فرما دینے خیروکم تو ہڈ جو بہترین بندہ ہوئے کون ازاد دے رہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیہ نے حضور نے فرمایا کمیاب تراب ہے مٹی والے اٹھو علیہ فرما دے ظنمن ابو ترابہ کو یہ جملہ میرے واتے حضور دی زبان چونگلے ہے سیدنا ابو رہرہ نو حضور نے ابو رہرہ کیا ہے خوش ہوندے ظن کے جملہ حضور دی زبان چونگلے ہے ایک واری روٹی کھا رہے تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضور نے پیارے فرما تیرا پیٹ نہ بھرے حضرت امیر معاویہ خوش ہوندے نے کہ حضور نے میرے پیارے پیسہ جملہ ارشاد فرمایا صحابہ خوش ہوندے نے خوش ہوندے نے خوش ہوندے نے ایسے جملے تھے جڑا حضور دی زبان پاک چونہ واسطے نکل جائے عبداللہ بن عمر نو حضور فرمایا میری امہ دنے ایک بند ہے رجل و صالح عبداللہ بن عمر خوش نے کہ حضور نے من کیا ہے قرآن اکرام و فاد اکرام مدانس بنانے والے چلانے والو توڑے لے اتڑی کابیے خیروکم تمہارے ماتے پر لکھ دیا جائے خیروکم ماتے کا جھومر ہے تمہارے لئے خیروکم تمہارے دروازے پر لکھا جائے خیروکم توڑے جیا بندہ اللہ دی زمین تے کوئی نہیں کیوں کہ خیروکم خیروکم مانتا علم القرآن و علم اہو تُسھی بہترین لوگو جڑا قرآن سکتے سے کام دے ہو کہ سب تو زیادہ سب تو کام ترخواہ بھی توڑی ہوندی ہے توڑے جیا بہتر بندہ کوئی نہیں تُسھی سبر کر کے تھوڑی جی تنخواہ تے محافظے تے تھوڑی جی تنخواہ تے توڑی کمائی کتنی پگید ہے کھولیے سیئل بخاری یہ مزدوری ہیں دیبا کتاب علی جانرہ کھولیے امان بخاری حدیث لے آئے سب سے زیادہ پکیزہ ترین بہترین آلہ ترین کمائیے وے جنہی قرآن پڑھا کے لئے جائے قرآن پڑھا کے قرآن پڑھا کے کوئی پیسے لہندہ ہے مہت پڑھا کے کوئی فزقس پڑھا کے کوئی میسٹری پڑھا کے کوئی زالو جی پڑھا کے کوئی کچھ پڑھا کے کوئی کچھ پڑھا کے کوئی کچھ سکھا کے کوئی کڑھائی سکھاندہ ہے کوئی شکلائی سکھاندہ ہے کوئی کیس سکھلا کے دے پیسے لہندہ ہے تسیل قرآن سکھاندے خیرکم خیرکم من تعلم القرآن وعلم قد نا بتانا قرآن تو قد نا پرشان ہونا اپنے معافظے تو تنقام وظیفیاں تو بیٹھے رہو بیٹھے رہو توڑا عزاز کیا متنوں متنوں پتا چلے گا توڑا شرف توڑی عزت توڑی تقریم ادھوئے گی جو توڑے والدین دیوتے بھی انبیاء رشک کرنگے جو انبیاء رشک کرنگے نہ تخت اتر بیٹھے ہوئے غفاظ قرآن قرآن پڑھنے والے کے والدین انبیاء رشک کرنگے یہ کون ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بچوں کو قرآن پڑھایا تھا انبیاء رشک کرنگے اس سے بڑی فضیلت تمہارے لئے کیا ہو سکتی ہے اللہ ان مدارس کو قیم رکھے ان مدارس کو زندہ رکھے آپ پر لازم ہے کہ ان مدارس کے ساتھ تعامل کریں خدمت کریں معاملت کریں صدقہ زکاة خیرات میں ہسپتال بنایا پیسے دیو میں ڈسپنسری بنایا پیسے دیو میں بچے اندھا قرآن پڑھانا لہا مدرس کا بنایا ترجیح اینو تسا دینا کس سے بہترین کوئی بندہ بیوہ آماتے میں پیسے دیو وہ ستا بیوہ لے کے سارے پتروں توڑے پیسے داڑی بنا دیو وہ ستا توڑے ستکنا لے کے دیو چرس پینے دیو سگرٹ پینے دیو تو یہ تو ایتھے خرچ کرو گے جب بھی گھنٹے قرآن ہی پڑھنا بچا اس تو بڑی سعادت کی توہرہ صدقہ و زکاة پھر قرآن کی تعلیم پر لگ جائے لہذا مدارس کو ترجیح اہمیت تمام صدقات ڈسپنسری نہ بھی چلے نا مثلا ایک ڈسپنسری بنا فری بناتا ہے وہ نہ بھی چلے تا سیول ہسپتال ہے یا کوئی نہیں ہسپتال موجود ہے انہ متبادل موجود ہے نعم البدل موجود ہے اس کا نعم البدل یہاں موجود ہے اور یہ حکومت کی ذمہ داری سکول بنانا خالد بنانا اسپتال بنانا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے مدارس حکومت کیونکہ ہماری بناتی نہیں یہ آپ کی ذمہ داری کیونکہ فریضہ یہ حکومت کا تھا اس نے اختیار ہی نہیں کیا تو پھر ہم پر فرض ہے ہسپتال وہ بنا رہے ہسپتال بنا رہے ہیں بڑے بڑے بنا رہے ہیں اس کے لئے لکھوں کروڑ روپے وہ جنابہ کٹھا کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں بڑے بڑے اسپتال ہر بیماری کے اسپتال بنتے جا رہے ہیں سکول بنتے جا رہے ہیں کاریمنی یونیورسٹی یہ حکومت کی ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری جو اس نے ذمہ داری لی نہیں وہ کہتی ہے مسجد اصل نہیں بنانی بانکہ سارے کوئی بنا سینما حکومت بناتی ہے سارے کام ہر گندہ کام پیشہ کرالو مسید نہیں بناتی ہے مسید بنان لگیتا ہے پہلے ان نو سی لیاو مسید بنان بھی لگیتا ہے ان نو سی پہلے لیاو تا مسید بن سا دی کیوں گے ہاں اگر کوئی اور کام کرنا ہے سینما شہنما بنانا ایک تھندار آئی واندہ سینما بن سکتا ہے مسید نہیں بن سکتا ہے ہونڈ جڑا ہے قاضی فائد عیسیٰ یہ جڑا کوئی بڑھنا ہے چیف جسٹس ہکتا ہے ہونڈوں بندے آ لے نا پھر اس تو بعد قاضی فائد عیسیٰ بڑے کوئی بندے خوش ہے اے آگئے تا باگئے اے انج کار دے سا اسے ہونے ہی پرسوں اپنا دس چھوڑے کہ میں کی کر دے اس پرسوں پتا گیا وہ میڈیکل دے امتحان ہو رہا تھا نا بچے آنے تھے نمبر سے اضافی قرآن دے حافظ تھے جڑ ابھی امتحان ہوئے جڑ ابھی تاخل ہوئے جڑی ملازمت ہوئے اسے حافظ قرآن قرآن دے قرآن اپنے واضح پڑھ دے نمبر لینے واضح پڑھ دے کوئی نمبر نمبر نہیں اسے اگر عیسائی ان کوئی دتنے نمبر انجیل پڑھن دے وہ دیو جی اس مقع میں عیسائی بھی بڑھتی ہو یعودي بھی بڑھتی ہو عیسائی بھی بڑھتی ہو ملوکی رہن دے انجیل دے کوئی نمبر مل دے جیساں قرآن دے لبن یہ اگو آ رہے ہیں دیکھ لو انجیل پڑھنے بڑھتا انجیل دے منسوخ ہے لیا ہو دے کتنے حافظ ہیں دنیا چھ وہ دے حضابر زیر دے حافظ لیا دنیا چھ بائبل کیڑی بائبل دے جیساں کوئی حافظ ہے بائبل دے کسمہ جنیہ بھی آنے وہ ساری ہیں لیا کے آنا پا کیڑی کیڑی دے کوئی حافظ ہے پاکستانی بائبل انجیل وکھری ہے دوجہ ملک جاؤ دے وکھری ہے تیجھے ملک جاؤ وکھری ہے ایک لیبری جاؤ دے وکھری ہے اگلی لیبری جاؤ دے وکھری ہے قرآن پوری دنیا چھ نا ہارا میں چھ فرقے نا الفاظ فرقے نا مات نشات نجز فرقے قرآن کا ازاز ہے قرآن ناسخ ہے باقی ساری کتابیں منسوخ ہیں قرآن آج بھی ہے اور قیامت تک محفوظ رہے تو نوہ ہے قرآن دے نمبر مٹان لی بجیڑے قرآن پڑھتا بجی کسے مولوینوں جیسے حافظ قرآن دو نمبر ملن لگیں تو بدبخت دو بھی مٹان دا پہا اور کام میں کونی تیرے رہا گیا بجیڑے پہن دا قرآن نوہ شروع ہو جان دا ہے کوئی اسلام نوہ شروع ہو جان دا ہے کوئی صحابہ اکرام نوہ شروع ہو جان دا ہے بدبخت جدو بھوک دے اسلام نوہ کیوں بھوک دے اور کوئی نہیں رہا گیا دنیا جب بندہ کسے پاس جانا ہے دے جاؤ بدبخت جدو شریعت یہ پتہ ہی نہیں ہے تمہیں بولتے کیوں یہ علماء کا کام ہے یہ اہل علم کا کام ہے وہ بولیں شریعت پر قرآن پر حقید پر اسلام پر دین پر تجھو کرو جڑا کام تجھو کرنا اپنا کرو جڑا تو انگریز دا قانون آئین دیتا ہے تجھو دے فیصلے کرو تجھو دے فیصلے کرو تجھو دے فیصلے کرو تیری آئی زمانت ہو گئی تھی تیری کوئی نہیں ہوئی تُو پیش ہونے ہے تیری آج کوئی نہیں پیش ہونے تجھو تجھو اپنے فیصلے کرو جرے تو سا کرنے بھر زمان تبارہ کے چوکری میں بیٹھے رہا تو چوکری بھی بیٹھے رہا تجھو فیصلے کرو بلکل بلکل ٹھیک پہ ہوندہ ہے تجھو فیصلے کرو سارے انتظار کر رہے ہیں کوئی قدیانیوں کے چکر میں بیٹھا ہے قدیانی مسلمان ہو جان کوئی رافظیر مسلمان کرنے چکرے بیٹھا ہے تم ان ساری چیزوں سے جناب کرو لیکن شریعت پر کیوں بولتے ہیں شریعت علماء کا آکھا ہے علماء سے پوچھو انشاءاللہ یہ قرآن پا کے نمبر تیہ ہے ہمارے ملک میں ہم اس کو نہیں مٹنے دیں کہ نہیں ختم ہونے دیں یہ مدارس کا حساظ ہے یہ قرآن پڑھنے والوں کا حساظ ہے کتنی عزت ہوتی ہے کہ جس کے قرآن پڑھا ہوا ہے اس کے بیس نمبر زیادہ ہیں حضور نے نمبر دی ہے خیر و قمن قرآن پڑھنے والا تم سے بہتر ہے میرٹ اس کے نمبر حق ہے پوری لین میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں ایک قرآن کا حافظ ہے کیا اس کا حق نہیں ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو جب حضور فرماتے ہیں بہتر ہے وہ اوپر آنا چاہیے اور یہ میرٹ ہے قرآن کا اور یہ عزت ہے قرآن کا ہم اس کو کیم رکھیں گے جو مٹانے گا مٹائے گا وہ خود مٹ جائے قرآن رہے گا انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا اور قرآن کے نمبر بھی رہیں گے قرآن کے قاری بھی رہیں گے اور قرآن علماء اور قرآن کے سینوں کے ذریعے محفوظ رہے گا انشاءاللہ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمالے اقول قولی حادہ وستفاللہ علی ورغم سال مسلمین وآخر دعوائیان الحمدللہ رب العالمین میں چونکہ لاور میں جلسہ ہے اس لیے میں نکل جاؤں گا باقی آپ اپنی نماز اپنا پرورام اپنے معمولات چلائیں اٹھے کونہ بندہ جو ترتیب جماعت بتایا اس کے مطابق کریں یہ نظم کا مظاہر ہے الحمدللہ رب العالمین والا اخوة للمتخین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وانلم تغفر لنا ودرحمنا لنقونا من الخاسرین ربنا لاتوز قلوبنا بادزدیتنا وحبلنا من اللہ دنق رحمہ انق انت الوحاب اعلام سب کے گناہ محاف فرما یا اللہ مر صغیرہ خبیرہ کناہ محاف فرما یا اللہ جو مسلمان خوطوچکن کے جنت میں درجاع عدد بلند فرما جو تیرے بندے بیمار ہیں شفاق عاملہ جن نصیب فرما جن ساتھوئیوں نے دعا کے لیے کہا بے اولاد دوسرہ ادھاتیوں نے اللہ اپنی رحمت سے نیک اولاد عطا فرما حضرت قاری صاحب نے دعا کے لیے کہا اللہ یا اللہ اپنی رحمت سے اولاد نرینہ عطا فرما دے یا اللہ اپنی رحمت سے بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما جن کو اولاد دی ہے انہیں والدین کا فرما بردار بنا ہماری اولادوں کو مرینہ کوئی ٹھنڈک بنا دے اللہ ہماری اولادوں کو صالح بنا دے والدین کا فرما بردار بنا دے اللہ ہماری اولادوں کو قرآن کا عالم بعمل بنا دے حافظ بنا دے قرآن کا قاری بنا دے یا اللہ جن ساتھ انہیں وعدہ کی یا اللہ انہیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما اللہ جن ساتھی انہیں وعدہ کیا ہے قرآن پاک شروع کرنے کا اللہ ان کے سینے کو کھول دے اللہ قرآن پاک ان کے سینوں میں جمع فرما دے شرح صدر فرما دے جس جوان نے اور جس بزرک نے وعدہ کیا ہے یا اللہ انہیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ان کی زبان پر قرآن پاک وحسان فرما دے اللہ یا اللہ ان کی زبان پر قرآن پاک کیلئے ان کا زبان کا سینہ کھول دیں اللہ یا اللہ اس مدرسی کو رہتی ہے دنیا تک آباد کر دیں جو تیرے دین کے مرکت کے ساتھ تعامل کرتے ہیں ان کے مال مردک میں اولاد میں برگتیں عطا فرما یا اللہ ان بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دے عالم بنا دے بعمل بنا دے اللہ ان کے سازہ پر رحمت نازل فرما ان کے معاملین پر رحمت نازل فرما ربنا تقبل منا انہا قنت سمیع العالیم وصل اللہ تعالی على رسول خیر خلق محمد وعلى علیہ وصحابی اجمعین